اہم خبر یہ ہے کہ دس روپے سے لے کر پانچ ہزار روپے تک کے تمام کرنسی نوٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے دسمبر تک تمام کرنسی نئے ڈیزائن کی مطابق مطارف کروائی جائے گی یہ بتایا گیا گورنر سٹیٹ بینک کی جانب سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاغذ کی کرنسی کی بجائے ایک نوٹ پلاسٹک کا بھی مطارف کرایا جائے گا سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد نے یہ بریفنگ دی ہے اسے سے متعلق مزید معلومات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز مدسر علی رانہ نے اسلام با سے ہمیں جوائن کے جی مدسر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ کیا مزید معلومات مل سکیں جی انتہائی اہم پیش رفت ہے کہ دسمبر دوہزار پچیس تک ملک میں اس وقت جتنی بھی کرنسی ہے اس کا تمام کا ڈیزائن چینج کر دیا جائے گا اور نئی کرنسی بھی متعارف کروا دی جائے گی جو اس وقت مارکیٹ میں کرنسی سرکولیشن میں ہے وہ اس کے تقریباً پندرہ ارب ستر کروڑ نوٹس ہیں جس کا مجموعی طور پر مالیت نو ہزار تین سو ارب روپے سے زائد کی مالیت کی کرنسی اس وقت مارکیٹ سرکولیشن میں ہے جس کو تمام کو ختم کر دیا جائے گا اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نئے نوٹ ریلیز کر دے گا ساتھ میں گورنر سٹیٹ بینک کی جانب سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برہ خزانہ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پلاسٹک کرنسی کو بھی متعارف کروایا جا رہا ہے اور پلاسٹک کرنسی متعارف کروانے کے لیے ایک نوٹ سیلیکٹ کیا جائے گا تاکہ اس نوٹ کی لائف اور اس نوٹ کا جو جیلی پرنٹ آتے ہیں ان کو دیکھا جا سکے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس تمام پروسس کے لیے جلد ہی وفاقی کبینہ اجلاس سے منظوری بھی لے لی جائے گی اور دسمبر دوہزار پچیس تک یہ تمام جو پروسس ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا دسمبر تک یہ پروسس مکمل ہوگا مدسر بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیل بتائی